خواب میں پتھر دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے ویوز اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں جس میں آپ پتھر دیکھ رہے ہیں تو اس کے جو دلائے سامنے آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں زمین پر پڑا یا دیوار پر لگا پتھر میت پر دلیل کرتا ہے اور کبھی اس کی دلیل اہل کساوت غافل اور جاہل قسم کے لوگوں پر بھی ہوتی ہے اور حکمہ حضرات جیم کو پتھر سے تشبی دیتے ہیں خواب میں کسی طرح کا پتھر کا مالک بننا یا خریدنا اپنی صفت کی بنیاد پر کسی آدمی پر غلبہ کی دلیل ہے یہ اپنی تدبیر یا گفتگو سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی علامت ہے کسی نے خواب دیکھا کہ اس کا بدن پتھر بن گیا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرے گا اور اس کے دل میں کساوت اور اس کے وین میں فساد پیدا ہوگا مریض کا یہی خواب دیکھنا اس کے مرنے کی دلیل ہے تندرست کے لیے یہ خواب فالش کی وجہ سے بدن کی حرکت میں تعطل واقعہ ہونے کی علامت ہے آسمان سے پتھر کا زمین یا مساجد پر گرنا پتھر دل آدمی پر دلیل کرتا ہے آسمان سے گرے ہوئے پتھر کا ٹوٹ جانا اور اس کے ٹکروں کا گھروں کے اندر گرنا اس علاقے میں مصیبت پھیلنے کی علامت ہے چنانچہ خواب میں اس پتھر کے ٹکرے جس جس گھر میں گرتے دیکھے گئے ہوں ان گھروں میں مصیبت پہنچنے کی دلیل ہے اور اگر اس علاقے میں کہت سالی ہو تو اس کے دوام اور برے انجام سے لوگ ڈریں گے پتھر شدت پر بھی دلیل کرتا ہے لہٰذا مصیبت پتھر کی مقدار کے اعتبار سے آئے گی یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر دیکھنا چھوٹی مصیبت اور بڑے پتھر بڑی مصیبت کی علامت ہے مخلوق کو پتھر مارے جانے کی مندرجہ زیل تابین ہو سکتی ہے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی عذاب کا نزول یا وبا پھیلنا یا ٹڈیوں کا عذاب آنا یا سخت سردی ہوا تاؤن میں پڑ جانا اموال کا چھن جانا وغیرہ خواب میں پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کسی مشکل کام کرنے کی دلیل ہے غیر شادی شدہ شخص کا خواب میں کسی پتھر پر سوار ہونا نکاح کرنے کی علامت ہے خواب دیکھا کہ اپنے گلے میں پتھر لٹکایا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کو غم و شر لاحق ہو جائے گا خواب دیکھا کہ اس نے پتھر پر لٹھی ماری اور اس سے پانی پھوٹ گیا تو فقیر کے لیے یہ خواب دلیل غنی ہے اور غنی کے لیے مالی زیادتی اور اچھے رزق کی علامت ہے کبھی پتھر کی دلیل عابد و زاہد اور اللہ تعالیٰ سے ڈننے والے لوگوں پر بھی ہوتی ہے باشا کا خواب میں اپنے پاس سے پتھر دیکھنا کسرت مال پر دلیل کرتا ہے کسی عابد آدمی کا اپنے پاس پتھر دیکھنا اس علاقے میں اس کی کرامات کے ظہور اور اس کے ذریعے طلب مال کی علامت ہے خواب میں پتھر کو مارنا ایسی تحمت لگنے کی علامت ہے جس سے وہ بری ہوگا خاص طور پر پتھر کو بھاگتا ہوا اور خود کو اس کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھے کبھی پتھر کی دلیل انسان کو اس چیز سے روکنے پر بھی ہوتی ہے جس میں تصرف کرنا اس کے لئے منع ہے اور کبھی اس کی دلیل کیڑے مکوڑوں کے بلوں پر بھی ہوتی ہے اور چکیوں کے پتھر وغیرہ علماء، اولاد، ازواج، اموال وغیرہ پر دلیل کرتے ہیں مذکورہ پتھروں میں سے کسی پتھر کا مالک بننا عزت، اسلح اور مال کے ذریعے دشنوں پر غلبہ حاصل کرنے کی دلیل ہے کوئی شخص خواب میں ایسے پتھروں کا مالک بنا جس میں پیسنے اور نچوڑنے کے پتھر موجود ہیں تو کسی قابل عزت شخص کی طرف سے فوائد ملنے کی دلیل ہے مثلاً والد، استاد، سردار بھائی، شوہر، رشتہ دار اور دوست وغیرہ کبھی اس کی دلیل زیادہ سفر کرنے والے شخص پر بھی ہوتی ہے خواب میں کسی نے پتھر اٹھایا اور اس میں اس کو تکلیف ہوئی تو دلیل ہے کہ پتھر کے حلقہ اور بھاری ہونے کے اعتبار سے کسی پتھر، دل، شخص کی طرف سے تکلیف پہنچے گی ان پتھروں کی دلیل طبیعی اعتبار سے انسان کے لیے نافع ہے طلبہ، طبیب، حکیم، معزز اور معاشی لحاظ سے مستحکم لوگ، راحت، اولاد اور نفع بخش کارخانوں پر ہوتی ہے شکریہ شکریہ